آج چائنیز کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور جس میں جس کی ذمہ داری قبول کی ہے بی ایل لے نے اور اس میں چار جو چائنیز انجینئر ہیں وہ مارے گئے ہیں خبر کے مطابق اور ساتھ کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس میں جن کی جانے گئی ہیں پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے چھتر سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ہم یونائٹڈ کیوں نہیں ہو پارے آج بھی بلوچستان کو پاکستان کی گورنمنٹ سے کیوں شکوے ہیں کیوں گلے ہیں بلوچستان کو چائنہ سے چائنیز سے کیوں شکوے ہیں کیوں گلے ہیں اور یہ جو اٹیک اگر ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کیا پاکستان کے اندر ہی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں یا پھر ہمیشہ کی طرح ہم یہی کہیں گے اس کے اندر را انوالو ہے اس کے اندر جو انٹرنیشنل لیول کی پاورز انوالو ہیں اس را انوالو ہے کچھ دنوں کے بعد انڈیا میں مرج ہو جائے گا پاس نہ کوئی گھر تھا وہ مہینوں کے حساب سے زمین کے اوپر رنگتے رہے ہیں بیماریاں سارا کچھ ان کے پاس گیا ہے وہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ جب آپ ان کو ان کا حق نہیں دیں گے کہ کتنے بڑے خطے میں آپ کسی کے گھر میں گز جاؤ اور اس کو بولو ایک کمرے میں تم رہو گے باقی سارا گھر میرا ہے کیوں آپ کا ہے جس کا گھر ہے آپ اس کو دو نا ایسے ہی ہے کون ہوتے آپ اسے اس کا گھر چھیننے والے اور گھر لینے والے اس کا گھر چیستان میں چائنیز کا جو کافلہ جا رہا تھا انجینئر سے ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری ایکسپٹ کی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے ان کے مطابق چار چائنیز جو ان سے ہیں وہ مارے گئے انجینئر اور تقریباً سات آٹھ لوگ جو پاکستانی تھے ساتھ اس کافلے کے وہ بھی مارے گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ازادی کا دن ہے ازادی کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے یہاں پہ یہ واقعات آئے دن ہم دیکھتے ہیں اور بلوچستان کی طرف سے خاص طور پہ یہ ہمیں نرازگی یا یہ ایشوز دیکھنے کو ملتے ہیں چینیز کے اوپر اٹیک دیکھنے کو ملتے ہیں یہ پاکستان کو بدنام کرنے کا سارا سلسلہ ہے سی پیک بند ہو جائے پاکستان آرمی بدنام ہو جائے ہمارے ادارے جو ہیں وہ خراب ہو جائے فیلئر آ جائے لیکن اس طرح کے سارے کام کرنے میں بلوچستان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ روئی ہے انڈیا ہی ہے وہ ہی ہم لوگوں کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں ہیں افغانستان ساتھ مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ملاج ہلا کے جو کچھ بھی ہو رہے یہ صرف پاکستان کا وہ سی پیک کا جو پروگرام ہے جو پروجیکٹ ہے ہمارا اس کو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان اگر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے بھی تو ہم ویا بلوچی اور بلوچستان کے ان کو کچھ فنڈنگ کر کے تو ہم اس کو ڈی سٹیبلائز کر دیں آپ نے جو بات بتائی ہے اگر ایک منٹ کے لیے بات مانتے بھی ہیں اس میں سے دو پوائنٹ نکلتے ہیں تو یہ کہ بلوچستان کے درو ہی کیوں رائن والو ہوتا ہے ادھر لاہور میں بھی بڑی تداد میں چینیز رہتے ہیں یہاں چینیز کی کالونی ہے شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا کمپاؤنڈ ہیں ٹھیک ہے کیا وجہ ہے یہاں پہ اس طریقے سے نہیں چینیز کے اوپر تھریٹ ہوتا یا ٹیک ہوتے زیادہ تر بلوچستان میں سی پیک ایریاز میں ہی کیوں ہوتے ہیں اور پھر راہ کہ اگر بات کریں اگر انڈین ایجنسی کی بات کریں تو ہماری ایجنسی بھی تو موجود ہے ہم کیوں نہیں ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں لیٹس پوز لیٹس پوز اگر وہاں سے ہوتا ہے تو ہم تو نمبر ون کہتے ہیں جی ہم نمبر ون ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے سب سے زیادہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس میں یہ حق نہیں دیتے آبادی کے لحاظ سے تو وہ کم ہے لیکن ریکرڈے کی یا دوسرے تیسی ساری چیزوں میں وہ سارے قبائل ہیں قبائلی جو زندگی ہے وہاں کے لوگوں کے پاس آج بھی جو سلاب آ گیا تھا اس سے پہلے ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا وہ مہینوں کے حساب سے زمین کے اوپر رنگتے رہے ہیں بیماریاں سارا کچھ ان کے پاس گیا ہے پاکستان گورنمنٹ ان کو اگر سپورٹ نہیں کرتی تو کسی بھی بندے کو اس کے سامنے اگر ان کے بچوں کو آپ مار دو گئے تو وہ بندے کا مقابلہ کرے گا بے شک کہ وہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو انہوں نے اپنی ایک فورس ہی بنا رکھی ہے بی ایلے کے نام سے آپ نے سنا ہی ہوگا جی بلکل فورس ہیں اور جب وہ آتے ہیں وہ آ کے دیکھتے ہیں جی اسلامباد میں لوگ کس طرح رہتے ہیں اور ہمارے بلوشیستان میں ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے سارے سورسز جو ہیں یہ پاکستان میں اسلامباد میں یوز ہوتے ہیں پر یہ سر اللہور میں یوز ہوتے ہیں یہ سب لوگ آسانی سے رہتے ہیں اس لئے اس وجہ سے وہ لوگ بھی ہمارے جو ہے نا ارام سے دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ٹرائپ ہو جاتے ہیں دیکھیں نا یہ بات آپ نے تھینٹی کی ہے کہ وہاں پہ جو سورسیز ہیں وہاں پہ جو انہی کے وسائل ہیں ان تک نہیں مل رہے گیس وہاں سے نکلتی ہے وہ لاہور میں یوز ہوتی ہے اسلام آباد میں یوز ہوتی ہے تو پھر ایسے میں ہماری گلتی ہوئی ہماری گورنمنٹ کی گلتی ہوئی یا پھر ہم بار بار بلیم کرتے ہیں انڈیا انوالو ہے انڈیا انوالو ہے ایسے ایک تو انڈیا کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن حراب کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنا جو ان کے حق ہیں بنیادی حقوق آپ نے جو بولا وہ بلوچستان کو دیں نہ وہ اس طرح کا سوچیں نہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش ہو ہماری پلٹیکل جتنی بھی قیادت ہے نا ہر جماعت نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو ان کے حقوق دیں لیکن وہ دے نہیں سکے اس کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ ناراض ہو گئے ہیں سرداری نظام ہے وہاں پہ کیوں نہیں دے سکے مطلب کوشش یہ ایسا پاسیبل ہے کہ میں کسی علاقے میں یعنی گورنمنٹ کسی علاقے میں کوشش کرے اور وہاں پہ ریسورسز بھی ہوں اور وہاں سے نکالنے کی کوشش کامیاں بوجھے اور انہیں وہاں پہ حق دینے کی کوشش ناکام ہو جائے بس اس وجہ سے یہ ہمیں خود نہیں سمجھ آتا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی آخر کرنے میں وجہ کیا ہے کیوں ان کو پاکستانی نہیں سمجھا جاتا کیوں ان کو پاکستان کے ساتھ وہی ساری چیزیں نہیں شیئر کی جاتی ہیں جو ان کو کرنی چاہیے وہاں پہ کیوں نہیں نظر آتا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک ہی کپڑے کو دس دس دن پہن کے رکھتے ہیں وہاں پہ سرداروں کے ساتھ وہ جو پبلک عوام رہتی ہے سارا خاندان سارے قبیلے کا ووٹ ایک سردار آ کے ڈالتا ہے آج بھی وہاں پہ وہی سارے نظام ہیں اور سارے چیزیں وہی چل رہی ہیں عوام کے بارے میں نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا ہر چیز اگر ڈیوائیڈ بھی ہوتی ہے تو سارا کچھ جا کے وہاں کے سرداروں کو مل جاتا ہے سردار اپنے کافلے پہ اپنی فوج پہ جو انہوں نے آرمی بنائی ہوئی ہے اس پہ تو خرچ کر دیتے ہیں لوگوں کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس لیے وہاں پہ یہ سارے علاق تو پیدا ہونے ہی ہونے ہیں ایک تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ جان بوجھ کے شاید ایڈیوکیشن سسٹم نہیں پروائیڈ کیا جا رہا اگر گوادر یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں بلوچستان کے لیے گوادر یونیورسٹی بنائی جاری اور وہ یونیورسٹی بن رہی ہے لہور میں مطلب یہ سوچ سے باہر کی بات ہے کہ لیٹس پوز آپ کو کہیں کہ لہور کے لیے کہ ہم لہور کے لوگوں کے لیے یونیورسٹی بن رہی ہے اور وہ بنے گی جا کے کشمیر میں تو کیسا لگے گا ایسی جب بلوچستان والے سنیں گے کہ ہمارے نام پہ ہمارے گوادر کے نام پہ یونیورسٹی اور وہ بن لہور میں رہی ہے وہ کبھی بھی نہیں بننے دیں گے اگر وہ بن جائے گی تو وہاں پہ سارے برابر آ جائیں گے جو لزام ہے قرآن میں اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو جائیں کہ ایک غلام کو اونٹ پہ کہتے تھے تم سوار ہو جاؤ میں نیچے جاتا ہوں صرف اس لیے کہ ایک آدمی کتنی دیر چل سکتا ہے جب آپ گوادر کو یا بلوچستان میں لوگوں کو تعلیم دے دیں گے تو وہ سرداروں سے اپنا حق مانگیں گے وہ مانگیں گے کہ ہمیں ہمارا حق دو ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میری ورث کیا ہے آج تاکھ سرداری صاحب وہ سندھ کے اندر بھی یہی نظام ہے بلوچستان کے اندر بھی یہی نظام ہے اس لیے تو وہاں پہ پیپلز پارٹی جیچتی ہے وہاں پہ سردار جیچتے ہیں پنجاب میں آکے کوئی جیت کے دکھائے نہ ابھی نون لیک تیس سال سے سیاست کر رہی ہے پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور جماعتیں کر رہی ہیں اور یہ سارے لوگ ان کو بولے نہ مروسیت پہ چل کے دکھائیں ابھی کوئی بندہ بھی نہیں چلے گا ہم پاکستانی ہیں سب سے پہلے پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہم پاکستان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کیوں ہم لوگوں کو پنجاب میں ہی جو جیتے گا وہی پرائم میسٹر بڑھنے گا اس لیے کہ یہاں پہ آبادی زیادہ ہے یہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے آج بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور اگر نہیں کرنے دیتے ہیں تو لوگ اس کا حال اچھا بڑا مزہ آ رہا ہے ان سے بات کرنے میں نالیج بھی ہے ان کو اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ بلوچستان کے جو ایشیوز ہیں ان لوگوں کے جو ایشیوز ہیں ان کے حوالے سے بھی پتا ہے مجھے یہ بتائیں اگر ایسا ہی چلتا رہا نائنٹین اگر ہم بات کریں سیونٹی ون کی بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا وہ بھی انہی وجہات کی وجہ سے ہوا کہ انہیں حق نہیں دیا جا رہا تھا ان کی زیادہ سیٹیں تھیں ہم نے پھر بھی انہیں گور میڑ نہیں دی اللہ نہ کرے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بلوچستان اور سندھ کی جو آپ نے حالت بتائی اور ایسی حالت ہے تو اللہ نہ کرے آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کل کو وہ کہیں گے بلکہ ابھی بھی واضح اٹھ رہی ہیں کہ بھائی ہمیں ازادی چاہیے ہمیں ازاد کرو ازاد بلوچستان کی بات ہو رہی ہے بھائی آپ کا خیال ہے کہ ہو گا مجھے نظر آتا ہے کہ ہو چکا ہوا ہے صرف یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو کام ہوتا ہے جب جہاز ڈوبتا ہے اس کو ایک ٹائم لگتا ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈوبنے والا ایک منٹ میں ڈوب جائے گا پاکستان میں جو حلات ہو گئے ہوئے ہیں جو لوگوں کے ساتھ معاملات چل گئے ہوئے ہیں یہ سب کچھ ہو گیا ہوا ہے اب اس کا صرف وہ ریزلٹ آنا باقی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ فطرت کے ساتھ یہ جنگ ہو رہی ہے کہ جو نظام اللہ نے دیا ہے بے شک آپ کافر ہو جاؤ لیکن جو نظام ہے نا اب اگر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دو گے تو آخر کارا آپ نے تباہ ہو گا عدل نہیں ہونا انصاف نہیں ہونا آپ زنا کرو چوری کرو ڈاکے مارو لیکن جس کا حق ہے نا اگر آپ اس کو دو گئے انفرادی طور پر اللہ تعالی نے آپ سے پوچھنا ہے لیکن جب آپ ایک قوم کے حاکم بن جاتے ہو نا اس کے بعد اگر کرتے ہو تو پھر آپ کی تباہی لازمی ہے اور پکی ہے بزنس مین ہے پورے پاکستان کے اوپر آپ کی نظر ہوگی امپورٹ ایکسپورٹ کا اگر آپ کام کرتے ہیں تو چائنہ کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن ہے ان کی ویلیو کا بھی آپ کو پتا ہوگا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بلوچستان کے لوگ جو بلوچ ہیں وہ پاک پنجاب کے لوگوں سے کیا ٹریٹ کرتے ہیں کیا ان کے لیے اپنا جونس ہے وہ مائنڈ رکھتے ہیں نفرت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں پاکستان کے پرچم کے لیے کتنی محبت یا نفرت رکھتے ہیں تو امانداری سے آپ کیا جواب دیں گے وہ نفرت کرتے ہیں ہم لوگوں سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو مارنے کے لیے غائب کرنے کے لیے سرداروں نے اپنی جھیلیں بنائی ہوئی ہیں اور ان سرداروں کے ساتھ جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں ایک عام آدمی کے جب بچوں کو بیوی کو بین کو آپ اٹھا کے لے جاؤ گے اس کے اندر جو زیر ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں باہر آئے گا اور جب باہر آئے گا اب اس کا کیا کر لوگا اور وہ بڑا خطر نہ کہ باہر آئے گا میسنگ پرسن کا ایشو بلوچستان میں ہمیشہ سے ہی رہا ہے اور آواز اٹھانے بھی پروٹیسٹ کرنے نہیں دیا جاتا نہیں پروٹیسٹ کرنے دیتے اس لیے نہیں کرنے دیتے اگر پروٹیسٹ کرنے دیا تو پھر یہ لوگ ایک سے دو دو سے دس دس سے بیس ہو جائیں گے جیسے ہی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو مار کے جوتیاں مار کے اندر ڈال دیتے ہیں یا پرائیویٹ جیلوں میں لے جاتے ہیں یا اس کے بعد پھر ورنہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ سرداروں کے تو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے نا عوام کا کیا ہے یہ کیڑے ہیں یہ کل بھی غلام تھے یہ آج بھی غلام ہے یہ کل بھی غلام رہیں گے نہیں لیکن یہ ایسا نہیں اب ہوگا آپ دیکھیں اب یونائیٹی اب سوشل میڈیا آگیا ہے اب تو کوئی چھوٹا سا واقعہ آتا ہے پوری دنیا میں چلا جاتا ہے ابھی وہ ٹائم نہیں رہا کہ آواز کو دبا لیا جائے آپ نے بولا کہ انہیں نہیں بولنے دیا جاتا پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا جاتا لیکن ابھی ایک نائلہ قادری ہیں بلوچستان سے بلانگ کرتی ہیں اور آج کل وہ جنائیٹیڈ نیشن سے یہ اپنا اپیل کرتی نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں جن سے ازاد کیا جائے بلوچستان کو ازاد انڈیا کی پروپر انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دیا کہ انڈیا کے پرائم نیسٹ جو انڈر موڈی ہیں وہ ہماری ہیلپ کے لیے آئیں بلوچستان کو ازاد کروائیں تو ہم تو یعنی کہ بلوچستان کے لوگ تو ہد وہاں پہ ہیلپ کے لیے جا رہے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انوالو ہے را انوالو ہے یا انڈیا انوالو ہے وہ تو ہد جا رہے ہیں ہیلپ کے لیے وہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ جب آپ ان کو ان کا حق نہیں دیں گے کہ کتنے بڑے خطے میں آپ کسی کے گھر میں گز جاؤ اور اس کو بولو ایک کمرے میں تم رہو کہ باقی سارا گھر میرا ہے کیوں آپ کا ہے جس کا گھر ہے آپ اس کو دو نا ایسے ہی ہے کون ہوتے ہو آپ اسے اس کا گھر چھیننے والے اور گھر لینے والے اس کا گھر ہے آپ اس کو منٹین کر کے دو آپ گورنمنٹ و حکومت تو آپ ان کی مدد کرو ایسے ہی ہے نکل رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہماری جو بارڈر رائن لگتی ہے ہم اس کے ساتھ بڑا بزنس ہمارا ڈیویلپ ہوتا ہے پورا ادھر سے جو پٹی جا رہی ہے سینٹرل ایشیا ہے اس کے ساتھ تو ہمارا کاروباری جو لنک ہے بائی روڈ ہم پوری دنیا کے ساتھ مل جاتے ہیں ہمارے پاس وہاں پہ سمندر وہاں پہ ہے ہمارے پاس بائی روڈ اور جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے دیریکٹلی جیسے انہوں نے سٹارٹ میں بولا لیکن جب ڈیٹیل میں بات ہوئی تو انہوں نے بولا ہماری بھی بہت زیادہ ہے لیکن دیریکٹلی آم پاکستان یہی کہے گا وہ جی انڈیا انوالو ہے وہ جی افغانستان کی وجہ سے اٹیک ہو رہے ہیں وہ کلپوشن یادو پکڑا گیا دیکھا وہ انڈیا انوالو ہے لیکن جب ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوں ہوں گے تو نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ بلوچستان میں بھی کچھ سردار اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ ہی پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہی ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کبھی انڈیا کے ساتھ نہیں جائیں گے نوڈوٹ نوڈوٹ بڑی ستاد میں جو بلوچی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایسے بلوچی ہیں جن کو میں جن سے بات کرتا ہوں یا جنہیں جانتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں بھئی پاکستان ہم سے بھی تو محبت کرے حال ہی ہمارے سے محبت مانگی جا رہا ہے کہ پاکستان سے محبت کرو بلوچی پاکستان سے محبت کرے پاکستان کی گورنمنٹ بھی تو ہم سے محبت کرے بے شک یہ ہی ہے کہ سارے امتحان ہم لوگوں سے ہیں ساری یہ یاشیاں آپ لوگوں کے لیے ہیں فریڈم آف سپیچ دے دو ہمیں بولنے کا حق دو جو حق اللہ نے ہمیں دیا ہے تم ہوتے کون ہو ہم سے چھیننے والے ہمیں وہ دو جو ہمارا حق ہے ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ ہمارے سارے حقوق کو ضبط کیسے کر سکتے ہو ایسے یہ اور اگر کرو گے بھی آپ مزید سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ آویر ہو چکے ہیں کریں گے بھی تو زیادہ دیر یہ سسٹم نہیں چال پائے گا میں بھی یہی سمجھتا ہوں جب میری دنیا میں کسی کو اولاد سے زیادہ عزیز نہیں کوئی ہوتا جب میرے سامنے میرا بچہ مار دو گیا تو اس کے بعد آپ یہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرو گے کہ میں اس کا غم بھول جاؤں گا مجھے جب موقع ملے گا میں بھی اس کے غم میں پھر اسی طرح کروں گا یہ اس طرح نہیں ہوتا آپ بلوچیسان ہو سندھ ہو سندھ میں بہت ظلم ہو رہا ہے اتنے سال ہو گئے ہیں سلاب کو آئے ہوئے بیماری سے لوگ مر گئے ہیں ہمیں بلوچیسان میں آئے سندھ میں آئے ہمارے انٹیریئر پنجاب میں آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی برا آل ہے لوگوں کی عزتیں ایک ایک ٹائم کی روٹی کے لیے بک گئی ہیں ایسے یہ رخاص اور پہ سندھ میں جو منورٹیز ہیں میرا وزٹ ہوا سندھ کا اور میں دیکھ کے حران ہوا ان کے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے ایڈیوکیشن تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ ایڈیوکیشن کو ہو ایڈیوکیشن نہیں ہے اور فورس کنوریون اور یہ سارے ایشیوز ہم پھر سمپل سا ایک ہی ہمارے پاس لاجک ہے انڈیا کروا رہا ہے مطلب ہر چیز کا حل نہیں انکالنا ہم نے یہ کہہ دینا ہے امریکہ کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے یہہودی کروا رہا ہے اسرائیل کروا رہا ہے یہ ہم سب خود کر رہے ہیں میں اپنے بھائی سے بھائیوں میں لڑائی ہوگی نہ جگڑا ہوگا نہ فساد آئے گا اور اتفاق بھی ہوگا دوسرے کو باہر کے آدمی کو اس کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا ہماری عدالتوں میں لوکل لیول کا تو انصاب نہیں ہے میں جاگے فائی آر کٹوانا چاہوں تو تھانے میں مجھے دھکے دے کے باہر نکال دیں گے اور یہ پنجاب ہے آپ پنجاب میں رہے کہ یہ بات کریں بلوچستان میں کیا عالم ہوگا کیا سیچویشن ہوگی وہاں پہ تو یہ اپلیکیشن یہ فائی آر والا سسٹم بھی نہیں ہوگی یہاں پہ تو اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے میں تو عام آدمی ہوں آپ کیوں میری کون سنے گا یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے لازم میں یہ بتا دیں کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی بلوچستان کے ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنی وہ سینسٹیو ایشو ہے سینسٹیو ایشو ہے اگر ہم ان سینسٹیو ایشوز کے اوپر بات نہیں کریں گے تو کیا یہ مزید سینسٹیو نہیں ہو جائیں گے کیا کل کو یعنی ایک چیز کو دباتے رہیں گے دباتے رہیں گے کل کو ایک بہت پریشر کے ساتھ وہ کھٹے گی نہیں عزت سے زیادہ سینسٹیو کوئی چیز ہے کتنی عورتیں جیل میں چلی گئی ہیں ان سے زیادہ سینسٹیو ایشوز ہیں جب ان لوگوں کو آپ نے جلوں میں ڈال کے زلیل کر کے رکھ دیا ہے تو بلوچیسان کا ایشو ہمارا ایشو ہے ہم اس ایشو پہ اگر بات نہیں کرتے تو ہم کون کرے گا کون لوگوں کو بتائے گا کس طرح ہے ہمارے بتانے کا بھی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ ہے کہ ہم اتنا حق ادا کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں برائی کو اگر آت سے میں نہیں روک سکتا تو زبان سے میں ضرور بولوں گا زبان سے بھی بند کر دو کہ میں دل میں اس کو برا ضرور کہوں گا آپ نے بولا ہمارے بولنے سے ہمارے آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ دنیا ٹکنالوجی کے اوپر چل رہی ہے اور اگر ہم آواز اٹھائیں گے دیکھیں ایک چیز اور کلیر کر دوں اگر ایسا ہوتا کہ ہمارے آواز اٹھانے سے یا چپ رہنے سے یہ ایشو حل ہوتے تو بلیو می ہم چپ کر جاتے کہ بھئی چپ رہو ایشو حل ہو جے گا جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے پچھتر چھتر سال سے ایشوز نہیں حل ہو رہے بلوچستان کے بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں مزید بڑھتی جا رہی ہیں سی پیک جس پہ پوری دنیا کی نظر تھی آج وہ بلوچستان کے لوگ سی پیک کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں حق نہیں دیا جا رہا بلکل ایسے ہی ہے ہمیں بولنے کا موقع نہیں جتن موقع ملے گا ہم بولیں گے جب موقع ہی نہیں ملتا ہماری آواز کہیں جا نہیں سکتی تو لازمی بات ہے ہم اپنے ارد گرد کے خلقہ باہب میں تو باتیں کریں گے جب موقع ملے گا بے شک کہ آپ تختہ دار پر چڑھا دو بولنے کا موقع ملے گا تو بولیں گے اور یہ آپ سروے کروا کے پورے پاکستان کا دیکھ لو تو آواز صرف لوگوں کی نکلنے دو ہر دل سے ہی آپ آواز نکل رہی ہے کہ ہمیں چھوڑ دو ہمیں ازاد کر دو اللہ کا آواز سے ہمیں ماف کر دو ہمیں چھوڑ دو ہمیں ازاد کر دو یہ بات کی جاری ہے چودہ آگست کی رات کو کہ ہمیں ازاد کر دو ملے اب ازادی کی دن جس دن ہمیں ازادی ملی اس دن بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ازاد کر دو چھتر سال بعد مجھے اپنے گھر میں رہا کہ ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی کوئی بھی جا کے میں باہر جا کے اپنا حق مانگوں گا تو مجھے ہو سکتا کہ شوٹ کر دیں مجھے مار دیں کیونکہ میرے پاس حق مانگنے کی زبان بھی بند کر دی کدھر سے مانگوں کس سے مانگوں جا کے کوئی راستہ کوئی جگہ ایسی بتائیں کہ جہ در جا کے میں یہ بولوں یہ میرے حقوق ہیں یہ میرے بنیادی حقوق ہیں مجھے یہ حقوق چاہیے کون دے گا مجھے کون دے گا الٹا یہ کہ دیا جائے گا یہ تو سسٹم کے خلاف چال رہا ہے یہ تو غددار ہے اسے اٹھا کے اندر کر دیا جائے اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے لیکن ایک تھوڑا سا ہی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو سٹارٹ میں بولا انڈیا انوالو ہے یہ چیزیں انوالو ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا بجائے کسی پہ الزام لگانے کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے جو ہمارے ایشوز ہیں ہمیں وہ گھر میں سالو کرنے چاہیے بجائے ہم کسی پہ الزام لگائیں یہ تو سارا میں 1947 میں جب ہم نے اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان دیا تھا تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ یہی تھا کہ یہ پاکستان کچھ دنوں کے بعد انڈیا میں مرج ہو جائے گا نہیں ہوا مرج کیونکہ اللہ تعالی کی مرضی ہے جب اللہ کے حکموں میں کچھ حکم شامل ہو جائے تو اس طرح ہوتا ہے ورنہ انڈیا تو ہر وقت ایک ٹو میں لگا ہوا ہے نا کہ مجھے موقع ملے تو میں اس کو نقصان پہچھاؤں تو ہمارے لوگ تو آج کے نہیں ہمارے نبی کے دور کے منافق اور غدار تو ہم لوگوں میں شامل ہوتے ہیں ہر قوم میں ہوتے ہیں ہمارے لوگ بیچنے پہ تیار ہیں جو بیچتے ہیں کچھ بچانے والے بھی ہیں سارے غلط نہیں ہوتے ہر کوئی غلط نہیں ہوتا اور اس طرح کے لوگ اگر آواز اٹھائیں گے مطلب اپنے بلوچستان کے لیے اپنے پاکستان کے لیے تو نوڈوٹ کہیں نہ کہیں ایشوز کو سالو کرنے کی طرف جایا جائے گا اچھا لگا سر آپ سے بات کر اسلام علیکم آپ کا نام وقار احمد کیا کرتے ہیں آپ میں گورنمنٹ سرونٹ گورنمنٹ سرونٹ زبردست اس ٹاپک پر ویڈیو ریکارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے ابھی آج کی خبر ہے کہ بلوچستان میں اٹیک ہوا ہے چائنیز انجینئرز کے اوپر جس میں بی ایل اے نے یہ ذمہ داری بلوچستان لبرل آرمی جونسی ہے انہوں نے یہ اپنا ذمہ داری لیا کہ بھئی ہم نے اٹیک کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چار انجینئرز کو ہم نے مارا ہے اور پاکستانی جو ساتھ تھے ان میں تھے بھی ساتھ آٹھ پاکستانی ہیں جنہیں ہم نے مارا ہے کیا کہنا چاہیں گے ازادی کا دن ہے ازادی کی رات ہے پاکستان میں اور ہم اس طرح سے آج بھی ای این ایشیوز میں پھسے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے دشمنوں کو جو ابھی ریسنٹلی سی پیک کے اوپر دس سال کی جشن منایا گیا ہے وہ حضم نہیں ہو پایا اور وہ اسی تگو دو میں تھے کہ کسی طرح ان کی خوشی کو ماتم میں بدل دیا جائے اور یہ مجھے اسی تناظر میں لگ رہا ہے جو چائنیز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے نہیں ہمارے دشمن کو بلوچستان کے لوگ ہدھ کہہ رہے ہیں ہم سی پیک کو رکھوائیں گے ہم گوادر کو رکھوائیں گے وہ تو بلوچستان کے کیا بلوچستان کے لوگ ہمارے دشمن ہیں ہر وہ بندہ دشمن ہی کہلائے گا جو پاکستان کی ترقی میں رکاورد بنے گا زبردت اس سے تو میں ہنڈرڈ این پرسنٹ اگری کرتا ہوں لیکن کیا وجہ صرف بلوچی ہوگا یا پنجابی ہو یا خیبر پرسنٹ کسی سے بھی تعلق ہو اس چیز کا کوئی امنی ہمیں صرف یہ کہیں گے کہ جو پاکستان کی ترقی کے اخلاف بات کرے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے لیکن وہ کون لوگ ہیں مطلب اور بلوچستان سے اگر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی ہم نہیں یہ کام ہونے دیں گے سی پیک کو رکھوائیں گے کیا وجہ ہے دیکھیں اگر لاہور میں کوئی ڈیویلپمنٹ کا کام ہوتا ہے یا آپ جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں آپ جس بھی سیٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ کوئی ڈیویلپمنٹ کا کام ہوگا آپ تو خوش ہوں گے کہ ہاں بھائی میرے علاقے میں ڈیویلپمنٹ کا کام ہو رہا ہے مجھے بھی فائدہ ہوگا میرے علاقے کا نام ہوگا میرے سیٹی کا نام ہوگا بلوچستان کے لوگ کیوں نہیں ہونے دے رہے یہ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں بلوچستان کے وہ لوگ اس میں خوش ہیں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں جن کی سوچ کو چینج کر دیا گیا ہے جن کو کچھ اور فائدے دکھائے گئے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں ان کو اس جو ڈیویلپمنٹ میں فائدہ نظر نہیں آرہا بلکہ نقصان نظر آرہا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ نکل جائیں گے ہمارے ہاتھ سے اس لئے وہ اس اس میں مجھے یہ بتا دیں آپ نے یہ بولا کہ بھائی جو پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کے خلاف ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے میں ایکری کرتا ہوں لیکن کیا بلوچستان کے لوگوں کو ہم پاکستان کی گورمیڈ اگر بات کریں اس لئے کیسے رائٹ دے دی ہے جتنے ان کے رائٹ بنتے ہیں آپ صرف فوکس کر رہے ہیں بلوچستان کے لوگوں کے رائٹ اس کا ایشو یہ ہے نا میری بات سننے پہلے کہ پنجاب کے لوگوں کو بھی مجھے بتا دیں کتنے رائٹ ملے ہوئے ہیں وہ بیچارے کیا اس جو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی کروڑوں پہ آرابون پہ لگا دی ہے اس کا فائدہ کتنا کو اٹھا رہے ہیں آپ نے بولا پنجاب کے لوگوں کو کتنے رائٹ ملے ہیں اس طریقے سے رائٹ نہیں ملے لیکن آج بھی اگر لاہور میں بیٹھے ہیں بات کریں تو یہاں پہ تقریبا گورمیڈ کی یونیورسٹیز دس پندرہ تو ایٹ لیسٹ ہوں گی بلوچستان میں اگر ہم بات کریں کتنی گورمیڈ کی یونیورسٹیز ہیں گیس وہاں سے نکلتی ہے یوز یہاں پہ ہوتی ہے ان کے پاس گیس نہیں ہے مادنیات وہاں سے نکلتی ہے کبھی چائنا لے جاتا ہے کبھی پاکستان وہ یوز کرتا ہے تو ان اس حوالے سے میں بات کروں نہیں وہ دیکھیں جیسے یہ آلات وہ نورمل ہوں گے وہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے